جو زکاة کا پیسہ ہے وہ مسجد یا مدرسے میں جو یہ وہ خرش کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح فرضیت زکاة کی شرائط ہیں اسی طرح ادائیگی زکاة کی بھی شرائط ہیں جس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ تملیک فقیرین جو آپ مال دے رہے ہیں وہ کسی فقیر شرائی کو اس کا مالک بنا دیں تو جب آپ مسجد پہ لگاتے ہیں تو فقیر شرائی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا مدرسے کو ڈائریکٹ تعمیر کرتے ہیں تو فقیر شرائی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا دونوں صورتوں میں زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کا جو مسرف شریعت نے رکھا ہے میں اکثر اس بات پہ بہت زور دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے مسارف کو نہیں بدلنا چاہیے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ تو ادائیگی زکاة تبی ہوگی جب فقیر شرائی کو مالک بنانا پایا جائے گا اس پہ ہم بنیادی طور پر ایک پورا پروڈرام باقاعدہ کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی جس موضوع پر بات کر رہے تھے اس میں ہم وہیں پہ آتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پر یہ بتائی ہے کہ ہمارے ہیں ایک بڑا جو سمجھ لیے کہ کنفیوزنگ جو ایک کنسپٹ ہے کہ زکاة نوملی لوگ آ کر جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ایکچول جو زکاة ہے وہ کس وقت ادا کرنی چاہیے دیکھیں زکاة کا جو نظام اسلام نے دیا ہے اس کی بنیاد چند چیزوں پر ہے یعنی کن مالوں پر زکاة ہوگی اس بات کو بھی بیان کیا کتنی زکاة ہوگی اس کو بھی بیان کیا اور کب زکاة ہوگی اسے بھی بیان کیا جو آپ کا سوال ہے کہ کب زکاة دینا لازم ہو جائے گی اسے فقہہی کرام بیان کرتے ہیں حولان حول کے ساتھ حولان حول کا عام فہم معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آئی جو نساب بنتی ہے اب جس تاریخ کو آئی پورا سال جب گزر چکے گا تو اس مال پر زکاة ادا کرنا فرض ہو جائے گی مثال کے طور پر کسی جو پاس اے دس لاکھ روپے کے اماؤنٹ آئی رجب یکم رجب کو اب جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس پر زکاة فرض ہو چکی اب اگر وہ دو مہینے لیٹ کرتا ہے تو اس تاخیر پر وہ گناہگار ہوگا اور یہ ہمارے اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں زکاة دینے کے لیے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا بعض اوقات فرضیت پہلے ہوتی ہے اور زکاة بعد میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ ضرور رخصت موجود ہے کہ آپ پر زکاة ابھی فرض نہیں ہوئی مثال کے طور پر شوال میں فرض ہونی تھی لیکن آپ نے زکاة پہلے نکال دی تو اس کی رخصت موجود ہے کہ فرضیت سے پہلے آپ نے زکاة نکال دی اب جب آپ کا سال پورا ہوا تو جتنی زکاة آپ نے پہلے نکال دی ہے اسے آپ منحہ کر لیں گے یعنی سات لاکھ روپے آپ نے پہلے دے دی ہے تو آپ سات لاکھ روپے کو منحہ کر دیں گے بقیہ تین لاکھ روپے کی زکاة ادا کریں گے یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر پتا چل جاتا کہ کسی نے غیر ضروری طور پر مال جمع کیا ہوا ہے تو آپ اس پر اظہار ناراضگی فرماتے تھے اور آپ نے حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اہد پہاڑ کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اہد پہاڑ سونے کا بن کر مجھے مل جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تین دن سے زیادہ یہ میرے پاس موجود رہے یعنی تین دن میں اس تمام کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا سوائے اس دینار کے جو قرض کی ادائی کیلئے بچا کے رکھا جائے پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اکثر مالدار لوگ کم ثواب والے ہیں اکثر مال والے کم ثواب والے ہیں مگر وہ اس کے بعد جو رابی ہیں وہ نقل کرتے ہوئے وہ عمل بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبی کریم نے کیا کیا مگر وہ یوں مٹھی بری اس طرف کیا یوں مٹھی بری اس طرف کیا یعنی جو مالدار ہیں وہ کم ثواب والے ہیں مگر وہ جو مالدار ہیں لیکن جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس سے اس طرح بھر کے غریبوں کو عطا کرتے ہیں یعنی نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے اس کی فضیلت و اہمیت کو بھی بیان کیا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو